موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہراشت انڈیا میں میں آپ کا مذبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے ڈالتے ہیں پرائیم نیوز میں بہت ہی بڑی اور خاص اہم خبر پر نظر کہ کس طرح رجت شرما روزانہ زلیل اور رسوہ ہوتا جا رہا ہے اور رجت شرما کی کس طریقے سے چاٹوکاری دلالی اور کس طریقے سے رجت شرما ملک کے ماحول کو ہندو مسلم نفرتوں میں بدلنا چاہتا ہے اس کی دھیر ساری مثالیں سامنے آتی ہی جا رہی ہے خیر ناظرین اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ وہ رجت شرما جو ہمیشہ کسی بھی طریقے سے ہندو مسلمانوں کا ماحول بنانے کی کوشش کرتا ہے اور باندرہ معاملے میں جس طریقے سے رجت شرما کی یہ بدماشی لوگوں کے سامنے آئی انڈیا ٹی وی کی یہ بدماشی لوگوں کے سامنے آئی تو بہت حد تک کہ رجت شرما ایکسپوز ہو گئے اور تقریباً سب کو سمجھ میں آنے لگا کہ رجت شرما اب واقی چاٹوکاری میں اتنے لگ گئے ہیں مست ہو گئے ہیں کہ ملک کا ستناس ہو جائے ان کو کوئی پروا نہیں ہندو مسلمانوں میں دنگے پھیل جائے ان کو کوئی پروا نہیں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیل جائے غریب مزدوروں کو سبزی بیچنے والوں کو اور دودھ بیچنے والوں سے پہلے ان کا آدھار کارڈ معلوم کر کے ان کا نام معلوم کر کے اور ان کا مذہب معلوم کر کے انہیں داخل نہ ہونے دیا جائے رجت شرما کو اس سے کس کی کوئی پروا نہیں پوری طریقے سے رجت شرما نے ملک کے ماحول کو اور صرف رجت شرما نہیں پوری ایک ٹیم ہے بقیدہ میں اس کو ہمیشہ لشکر میڈیا کہتا ہوں جیسے حضب المجاہدین ہیں لشکر تیبہ ہیں ویسے ہی ہمارے ملک میں لشکر میڈیا ہے اور میں نے گزشتہ کل یہ کہا تھا کہ جیسے سینٹائزر سے تمام وائرس ہاتھوں کے صاف ہو رہے ہیں ایسے ہی اگر کوئی ایسا سینٹائزر ہمارے ملک میں آ جائے جس سے یہ گودی میڈیا کے وائرس صاف ہو جائے ایسے سینٹائزر کے اس وقت ملک کو بہت سخت ضرورت ہے جیہاں اب دلال میڈیا نے گودی میڈیا نہیں چاہے وہ رجت شرما ہو یا زی نیوز ہو یا پھر وہ انڈیا ٹی وی ہو یا پھر ریپبلک بھارت ہو یا پھر وہ سدرشن ٹی وی ہو ان تمام چینلوں نے جو نفرتوں کا ماحول بنایا اور سوشل میڈیا کی برکتیں ہیں جناب کہ سوشل میڈیا نے ہم نے جو ان کے خلاف جو مہم چلائی اور ملک کو ملک کے سچے بھارتیوں کو ان کا چہرہ جب ہم نے دکھایا اور آئینہ جب ہم نے دکھایا کہ یہ کون لوگ ہے جو ملک میں ہندو مسلم کارڈ کھیل رہے ہیں اور ملک کا ماحول خراب کر رہے ہیں جب ہم نے مہم چلائی الحمدللہ دس پندرہ دن سے لگاتار میں دلال میڈیا کے خلاف بول رہا تھا آج مجھے خوشی ہو گئی کہ اب مودی جی کو بھی واسمجھ میں آ گئی جی ہاں اور مودی جی نے کل بڑے پیار سے کہا بڑے پیار سے کہا مودی جی نے کہ اس وقت پورا ملک ایک جوٹ ہو کر لڑنا چاہیے پوری دنیا ایک ہو کر لڑ رہی ہے مگر افسوس ہے کہ میڈیا والوں نے اس ملک میں نفرتوں کا اور بڑا گھٹیا ماحول بنا دیا یہ جملے سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی جب مودی جی نے یہ جملے کہا لیکن آج پھر میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مودی جی یقین ہے جب آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ ملک میں نفرتوں کا ماحول کس نے بنایا جب آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ گودی میڈیا دلال میڈیا چاٹوکار میڈیا اور ستہ کی غلام میڈیا اور ہمیشہ آپ کی تعریفوں کے پل باندھنے والی میڈیا نے آپ کو خوش کرنے کے چکر میں یا ہندوتوہ ٹولے کو خوش کرنے میں ایسی دلالی کی ہندوتوہ ٹولے کی اور ستہ داری کی کہ ملک میں نفرتوں کا ماحول بن گیا اور آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ماحول انہوں نے بنایا ہے اور آپ اس بات کو جب اسکرین پر قبول کر رہے ہیں کیمروں کے سامنے جب آپ بول رہے ہیں لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میڈیا نے بڑا غلط اور نفرتوں والا ماحول بنا دیا ہے تو اب پھر موڈی جی اتنا کہہ دینے سے معاملہ نہیں چلے گا اتنا کہہ دینے سے بھارت کے لوگ خوش نہیں ہوں گے اتنا کہہ دینے سے بھارت کے سیکولر اچھے بھارت کے سچے پریمی مانو تب پریمی انسانیت کے ماننے والے صرف اتنا کہہ دینے سے خوش نہیں ہوگے موڈی جی یہ کئی ایسا نہ ہو کہ آپ کا الیکشن کا جملہ بن جائے پندرہ پندرہ لاکھ والا اس لئے اب سب ہاتھ جڑ کر آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ جب آپ سمجھ گئے ہیں کہ کورونا وائرس کی جنگ میں ہم ہار جائیں گے اگر نفرتوں کی جنگ ختم نہ کی جائے اور نفرتوں کے ماحول کو ختم نہ کی جائے تو ہم کورونا وائرس کی جنگ ہار جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کورونا وائرس سے دو مہینے کے بعد میں یہ رپورٹ آئے تین مہینے کے بعد میں یہ رپورٹ آئے کہ کرونا وائرس سے اتنے مرے تھے لیکن میڈیا وائرس سے اتنے مر گئے گودی میڈیا نے اتنوں کو مار دیا گودی میڈیا نے ایسا فساد برپا کر دیا میں انہیں گودی بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں دو تین دن سے انہیں رکھیل میڈیا کہہ رہا تھا اور آج میں انہیں ٹیررسٹ میڈیا کہہ رہا ہوں جو ملک میں میرے پیارے ملک میں نفرتوں کا ماحول بنائیں ہندو مسلم کے پریم کو ہندو مسلم کے ایکتہ کو ختم کریں اور میرے ملک میں دنگے اور فساد کا ماحول بنائیں اور نفرتوں کی دیواروں کو یوں سمجھے کہ قائم کریں اور نفرتوں کے بیج بو کر نفرتوں کی کھیتی بوئے تو میں ایسے لوگوں کو آتنگوادی کہتا ہوں وہ اجمل قصاب سے بھی بڑے آتنگوادی ہے جو ملک میں نفرتوں کا ماحول بنا رہے ہیں تو اس لئے ہاتھ جڑ کر ہم کہہ رہے ہیں صاحب ہندو بھی کہہ رہے ہیں مسلمان بھی کہہ رہے ہیں کرسچن بھی کہہ رہے ہیں بلکہ مودی جی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایکٹر ہے راکھی ساونت اکثر ہم جب وہ کوئی بات کرتی ہے تو بڑا عجیب لگتا ہے ان کی سٹائل بڑی عجیب ہوتی ہے اور کبھی کبھی وہ اٹھ پٹانگ باتیں بھی کرتی ہے لیکن صاحب مودی جی میں آپ کو بتا دوں کہ راکھی ساونت جیسی تڑپ اٹھی یہ میڈیا کی دلالی کی وجہ سے اور میڈیا کے نفرتوں کے بیج بونی کی وجہ سے راکھی ساونت جیسی ایکٹر بلک بلک کر اور تڑپ تڑپ کر کل ان کا چھتین سے چار منٹ کا ویڈیو وائرل ہوا اور اتنا زبردست انہوں نے ان دلال میڈیا والوں کو اور وہ ٹولہ جو ملک میں نفرتوں کا ماحول بنا رہا ہے انہوں نے اتنا برا برا کہا اور اتنا دل سے راکھی ساونت نے بات کی کہ گزش تکل ان کا ویڈیو وائرل ہو گیا اور پوری بھارت ہی نہیں بلکہ بھارت کے جتنے لوگ پوری دنیا میں رہتے ہیں سب کا دل راکھی ساون نے خوش کر دیا تو راکھی ساون نے بھی دل خوش کر دیا کل کے آپ کے بیان نے بھی دل خوش کر دیا بل بس دل اس وقت پورا خوش ہو جائے گا پورے بھارت کا جب ہمارے ادھو ٹھاکرے کی طرح آپ تھوڑا سا میڈیا والوں پر کون سے میڈیا والے کون سے جو دلالی کر رہے ہیں جو چاٹوکاری کر رہے ہیں جو نفرتیں پھیلارہ ہیں آپ اعلان کر دو اور سپریم کورٹ سے بھی آپ اپیل کر دو کہ ان لوگوں پر سخت سے سخت کاروائی کرو جنہوں نے کورونا وائرس کے اس ماحول میں جب پورا ملک تڑپ رہا ہے ان لوگوں نے ہندو مسلمانوں کا ماحول بنانے کی کوشش کی اور ایک حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے نفرتوں کا ماحول اور نفرتوں کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے اس لئے مودی جی سب خوش ہو جائے گے اگر آپ جملہ چھوڑ کر دل سے آپ ہمیشہ من کی بات کرتے ہیں مودی جی من کی بات کرتے ہیں آج جنتہ کے من کی بات سن لو آج بھارت کے سچے وفداروں کی بات سن لو وہ ٹولہ نہیں جو نفرتوں کا پجاری ہے وہ ٹولہ نہیں وہ ٹولہ نہیں جو پیار کا پجاری ہے جو ملکوں کو بچانا چاہتا ہے ملک کی سالمیت ایک تا اور اکھنڈ تا کو باقی رکھنا چاہتا ہے آج ان تمام سو کروڑ جی ہاں تین پرسند نفرتیں پھیلانے والے بھی ہیں ان تمام سو کروڑ بھارتیوں کی بات سن لو اور آپ اپیل کر دو سپریم کورٹ سے کہ ان لوگوں پر کیس درج کیا جائے اور ان کے خلاف بقاعدہ جیسے اجمل قصاب اور آتگوادیوں پر مقدمے چلتے ہیں ویسے ہی ملک میں نفرتوں کا ماحول بلانے والوں کے خلاف ایسا ہی کیس چلائے جائے آپ اپیل کرتے ہو کردو مودی جی اللہ قسم کھا کر کہتا ہوں پورا بھارت اور پوری دنیا خوش ہو جائے گی اگر آج آپ نے سچے اعتبار سے جملہ بازی نہیں کی جیسے آپ کرتے ہیں ویسے جملہ بازی اگر آپ نے نہیں کی اور آپ نے اگر اس پر یہ کیس کروا دیا اور میڈیا پر آپ نے اگر بینڈ لگوا دیا ایسی دلال میڈیا پر پورا ملک خوش ہو جائے گا کیونکہ کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک وائرس اس وقت میڈیا کا وائرس ہے جس نے پورے ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے نرک کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے اور نفرتوں کا ماحول بنا دیا ہے اور اس کا ایک یہ علاج ہے کہ آپ اپیل کر دو سپریم کورٹ سے یا آپ خود فریادی بن جاؤ بھاچپا والے خود فریادی بن جائے تو سب کا دل خوش ہو جائے گا بھاچپا بھی سب کا دل جیت لے گے آپ بھی سب کا دل جیت لے گے آپ ان پر کاروائی کا عادیش دے دو ملک ترقی کر جائے گا اور ملک کا وقاس ہو جائے گا کیونکہ ملک کے وقاس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ دلال میڈیا